ماموکا ننسو اسام ازبیر کی ریپورٹ کے مطابق فیصل آباد کے صوبائی حلقہ پی پی ایک سو تین ماموکا انچر میں آئندہ الیکشن میں امیدوار کھڑا کرنے کے حوالہ سے پاکستان عوامی تحریک کے عہدداروں کا مشاورتی اجلاس ہوا جس نے بیس دسمبر تک امیدواروں سے درخواستے وصول کرنے کا فیصلہ کیا گیا بہت ازا پاکستان عوامی تحریک کے جلی جنرل سیکیٹی سردار عبدال مالک نے مقامی پریس کلپ میں میڈیا انمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قومی لٹیرو سے تنگ آ چکی ہے اس بار وہ قومی لٹیرو کو کسی صورت وارٹ نہیں کرے گی اس لیے پاکستان عوامی تحریک پاکستان بھر میں اپنے امیدوار کھڑے کرے گی انہوں نے کہا کہ قومی لٹیرو نے وطن عزیز کو جس مسائل کے گھرداب میں پھنسا دیا ہے پاکستان عوامی تحریک کی قیادت ہی اسے اس گھرداب سے نکال سکتی ہے جس کے لیے وہ حالیہ متوقع الیکشن میں اپنا قومی پریسہ ادا کرنے کے لیے میتان میں اُسرے گی انہوں نے کہا کہ جس طرح غریب کی نمائندگی سرمایہ دار نہیں کر سکتا اسی طرح کسان کی نمائندگی جاگیردار نہیں کر سکتا اس لیے اس روایت کو توڑنا ہوگا جس کے لیے ڈاکٹر تاہر القادری کی تیس سال قبل شروع کی گئی بیداری شعور مہم سے عوام میں شعور پیدا ہو چکا ہے انہوں نے سیاست کے میدان کے سب سے بڑے پاکستانی لٹیرے نواز شیف کو انصاف کا قتل کرتے ہوئے ریلیف دینے پر افسوس کا اضحاب کیا اور نائف کے کردار پر سکتا تنقید کی انہوں نے مزید کہا کہ اگر نواز شیف اینڈ کمپنی کو اس وقت گلت سزا ملتی تھی تو سزا دینے والوں کو سزا ملنے چاہیے اور سزا دلبانی کے پروسیس پر قومی خزانہ سے اکھرچ ہونے والے ارب اور بے ان سے وصول کیے جائیں اس مقبر عوامی تحریک کے جلی صدر فرید مقصود وٹو مقامی صدر رانہ عبد المجید کان جنرل سکیٹی محمد امتیاز بھٹی کے علاوہ تحریک منحاج القرآن منحاج علماء کونسل اور دگر فارمز کے عدداران محمد زلکرنین قادری پروفیسر عبدالسطار قیصر میاں محمد اسگر شویب قادری محمد اجاز چشتی موسف علیاغہ سعید قیصر علامہ عویس درسانہ اور دگر بھی مجود تھے انہوں نے پتا تھا کہ میں نے چیرمن بننا ہے تو وہ چیرمن بن کے لکھایا انہوں نے کہا کہ جو ہمارا امیدوار ہو اسے پڑھتا ہو کہ اس نے ہم پی اے کا لیکشن لڑنا ہے تنظیم کو بھی پتا ہو اور اسے بھی پتا ہو یہ کائٹیریہ ہے تنظیم کی جو ہمارا جانچہ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے اور بیانیا کے ہمارا بیانیا یہی ہے جو عام آدمی کی پارٹی ہے نا ہنڈیا کی وہ بھی نیچے سے اوپر گئے تھے کہ مزدور کا نمائدہ سرمایہ دار نہیں ہو سکتا کسان کا نمائدہ جگیردار نہیں ہو سکتا عام آدمی کا جو لیڈر ہے وہ عام آدمی ہونا چاہیے ہمارا جو نمائدہ ہے وہ عوام کے اندر سے ہی ہونا چاہیے تو باقی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان میں چل رہا ہے ہر بندہ پسا ہوا ہے